فیروز خان کی طلاق کے بعد ان کی ایکس وائف کا سٹیٹمنٹ آیا ان کے سٹیٹمنٹ کے فوراں بعد فیروز خان کا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے پورا جکین ہے کہ پاکستانی عدلیہ مجھے انصاف دلائے گی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو طلاق ہے تین سیپٹیمبر کو ہوئی دو آزار بائیس کے تین سیپٹیمبر کو فائنل ہوئی جس کے بعد میں نے بچوں کی کسٹڈی کے لیے عدالت میں کیس دائر کیا ہے انہوں نے کہا سلطان اور فاطمہ میرے دو بچے ہیں اور ان کو لہنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا انہوں نے کہا کہ انیس تاریخ کو میں نے چونکہ تین تاریخ کو ہماری ڈائیووز ہوئی انیس تاریخ کو میں نے بچوں کو ملنے کے لیے کیس دائر کیا عدالت میں اور 21 سیپٹیمبر کو عدالت نے اس کیس کی سماعت کی اور مجھے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ادھکار کا کہنا ہے کہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے مجھے بچوں سے ملنے دیا گیا اور دونوں فائملیز وہاں پہ موجود تھی اور پھر عدالت نے جو کہا آدھے گھنٹے کے لیے اجازت دی میں آدھے گھنٹے بچوں سے ملا مزید انہوں نے کہا کہ یکم اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا تب تک میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا جو کہ میرے لیے بہت ہی پینفل بات ہے وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں ایک ڈپریشن میں چلا گیا ہوں میں مزید اس بارے میں ڈسکشن نہیں کر سکتا آئی ہوپ مجھے انصاف ملے گا اور میں اپنے بچوں سے ایک جو کہ قانونی حق ہے والد کا وہ مجھے ضرور ملے گا اور مجھے عدالت کی طرف سے پورا انصاف ملے گا مزید فیروز خان نے کہا کیونکہ علیز سلطان کی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جس میں انہوں نے یہ الگیشن لگایا ہے مجھے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ان چار سالوں میں تو اس بارے میں فیروز خان نے بغیر یہ ذکر کیے انہوں نے لکھا کہ میں اپنی ایکس وائف کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں ان کی بہت زیادہ عزت و اترام کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی وائف ہیں اور جب تک میرے حق میں فیصلہ کچھ نہیں آتا میں مزید کچھ نہیں بولتا